اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان اور چائنہ نے مل کر ایک بار پھر سے بھارت کو گھیر لیا ہے اور اب ایک بار پھر سے بھارت کو ٹو فرنٹ وار کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے جہاں لڈاک کے اندر آرریڈی چائنہ جو ہے یہ کئی کی پوزیشنز ہولڈ کر چکا ہے انڈیا کے اگینسٹ وہاں اب ایک اور میجر ڈیولپنٹ جو ہے وہ چائنہ پاکستان کے تھرو لڈاک کے اگینسٹ کرنے والا ہے اب نیوز یہ ہے کہ پاکستان چائنہ کے مدد سے ایک روڈ بنانے والا ہے یہ روڈ بیسیکلی یارکنڈ پراؤنس کے اندر موجود کاشگر شہر سے نکلے گی اور یہ مزفرہ باد تک آئے گی اس روڈ کے حوالے سے تفصیلات یہ ہیں کہ یہ روڈ جو ہے یہ کاشگر سے ہوتے ہوئے گلگل بلتستان کے تین عزلہ شگر سکردو اور اسطور سے ہوتے ہوئے مزفرہ باد تک جا پہنچے گی اب اس روڈ کے حوالے سے ایشو کیا ہے یہ روڈ ایک انتہائی اہم سٹیٹیجک پوزیشن پاکستان اور چائنہ کو لڈاک ریجن کے حوالے سے دینے والی ہے اس روڈ کی جو چڑھائی ہونے والی ہے وہ تقریبا 33 فٹ ہے اور اس حوالے سے بھارتی میڈیا بار بار چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روڈ اتنی بڑی ہوگی یعنی کہ 33 فٹ روڈ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک ڈبل لینڈ روڈ ہونے والی ہے اور اس روڈ کے ذریعے چائنہ اپنی اٹلری اور ٹینکس کو با آسانی جو ہے نا وہ اب اس ریجن کے اندر لا سکتا ہے اور اس طرح لڈاک کو اب ایک ٹو فرنٹ وار کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے ایک طرف چائنہ کی طرف سے تو زرز جانب پاکستان گلگل بلتستان اسطور اور سکردو کی جانب سے جہاں سے لڈاک کچھ زیادہ دوری کے اوپر واقع نہیں ہے اس روڈ کی تعمیر کے حوالے سے پاکستان کمیونکیشن منسٹری نے ایک بیان بھی دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ گلگل بلتستان ورکس دیبارٹمنٹ کو ایک لیٹر جاری کیا گیا اور اس لیٹر کے اندر ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اس روڈ کی فیزیبیلٹی سے متعلق ایک ریپورٹ تیار کی جائے اور اس روڈ کے اوپر کتنا خرچہ جو لاحق ہوگا اس کا تقمینہ بھی لگایا جائے اور یہ روڈ تین ڈسٹرک سے ہوتے ہوئے گلگل بلتستان کے مزفرہ بات تک جا پہنچے گی اور اس طرح سے پاکستان اور چائنہ اپنے ٹینکس اور ہیوی اٹلری کو اب لڈاکھ بورڈر تک گلگل بلتستان کے تھرو پہنچا سکتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا تھرٹ ثابت ہونے والا ہے حرد کے لیے اور اس حوالے سے بھارتی جو ٹاپ جرنلز ہیں تینک ٹینک ہیں انہوں نے آلریڈی جو ہے نا ان کی جو ٹاپ کمانڈ ہیں ان کو اس روڈ کے حوالے سے بریفنگ دے دی ہے اور یہ ایک بہت سٹیٹیجک روڈ ہونے والی ہے کیونکہ اس روڈ کے ذریعے بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا پاکستان کی ملٹری کے لیے اور چائنیز ہیوی اٹلری کے لیے کہ اب وہ لڈاکھ کو ٹارگٹ کر سکیں گے اس روڈ کا بیسک مقصد یہ ہے کہ سی پیک کا ایک متبادل روڈ بنایا جائے یہ کیا کرے گا یہ جو آرریڈی روڈ ایگزسٹ کرتا ہے سی پیک کا یہ اس سے کافی زیادہ شورٹر ہوگا تقریباً ساڑھے تین سو کلومیٹر تک یہ روڈ جو ہے نا اس آرریڈی ایگزسٹنگ سی پیک روڈ سے چھوٹا ہوگا اور اس سے جو ہے نا ٹرانسپورٹیشن میں بہت زیادہ آسانی ہوگی لیکن اس روڈ سے متعلق کچھ کی جو ہے نا سٹریٹیجک پوائنٹس ہیں وہ طرح میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی بات آپ یہ انڈسٹینڈ کریں گے کہ ڈبل لینڈ روڈ ہونے والی ہے اس روڈ کی ورث کافی زیادہ ہوگی اور یہی بات جو ہے نا بھارتی میڈیا بھی کر رہا ہے کہ اس کے تھرو ٹینکس اور اٹریلری جو ہے نا وہ بہت آسانی جو ہے نا وہ ٹرانسپورٹ کی جا سکتی ہے لیکن یہ ڈبل لینڈ روڈ کو بنانا جو ہے نا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یعنی کہ اگر ہم کاشگر سے شکر تک کی بات کریں شکر جو ہے نا گلل بلتستان کے ڈسٹرک کی بات کریں تو یہ جو علاقہ ہے یہ تو کافی جو ہے نا وہ استوار ہے اور یہاں پر ڈبل لینڈ روڈ جو ہے یہ بہ آسانی بنائی جا سکتی ہے لیکن جو باقی ریجنز ہیں جو سکردو تک کا ریجن ہے اسطور اور مظفر آباد تک اس روڈ کو لے کے جانا اس علاقے کے اندر کافی زیادہ پہاڑیاں موجود ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرکرم ہائیوے کی طرح کی تکی ہی یہ روڈ ہونے والی ہے اور یہ کسی معجز سے کم نہیں ہوگا کہ اتنے سخت زمینی سطح کے اوپر یعنی کہ پہاڑیوں کے اوپر اور کئی کھائیاں اس کے اندر موجود ہوگی ایک بہت بڑی روڈ کی تعمیر کرائی جائے اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہونے والا ہے دوسرا بڑا کی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ روڈ کاشگر سے نکلے گی اور جنوب کی جانب سیدھا یہ روڈ جو ہے نا وہ مظفر آباد کی طرف جا نکلے گی اور اس سے کیا ہوگا اس سے ہوگا کہ بسیکلی اس ریجن کے اندر پاکستان کے پاس کوئی سٹرونگ نیٹورک موجود نہیں ہے روڈز کا یعنی کہ اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت نے کیا یہ ہے کہ اپنے لداخ کے ریجن کے اندر ایک بہت بڑا جال روڈوں کا پھیلایا ہے کئی جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا وہ فوجی ڈیپو وہاں پر تعمیر کرائے ہیں تاکہ بسیکلی ان کی جو موومنٹ ہے ملٹری کی وہ ایزی ہو سکے تو اس لحاظ سے یہ روڈ کیا کرے گی یہ پاکستان کو ایک بہت اہم سٹریٹیجک لوکیشن دینے والی ہے اب اس کے اندر ایک بات میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ سکر دوں کہ اندر جو ائرپورڈ موجود ہے وہ ان فیوچر ملٹری پپسز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہاں اس کے لیے پاکستان کو اس ائرپورڈ کو اپگریٹ کرنا پڑے گا تو اس ائرپورڈ کے لیے بھی جو لوجسٹک سپورٹ ہے وہ بھی یہ روڈ فراہم کرے گی اس لحاظ سے یہ روڈ ایک بہت اہم ایمپورٹنس کی حامل ہے جو اس روڈ کے حوالے سے تیسرا پوائنٹ ہے اس کو انڈرسٹین کرنے کے لیے آپ کو بیسیکلی اس روڈ کو سمجھنا پڑے گا اب یہ روڈ کیا ہے اب یہ روڈ جو لائن آف کٹرول ہے یہ اس کے کافی زیادہ کلوز ہونے والی ہے یعنی کہ ایک اور بڑا ایڈوانٹیج پاکستان کو ملنے والا ہے اور اس کے ذریعے پاکستان اپنی ملٹری کو جو رسد ہے وہ بہت آسانی پہنچا سکے گا ان دولہ ملکوں کے درمیان پاکستان اور بھارت کے درمیان اس کے علاوہ اب بھارت کو بقاعدہ طور پر ٹو فرنٹ وار کا جو ایشو ہے وہ لاک ہو چکا ہے پہلے جو کلاش ماؤنٹین تھی اس کے اوپر بھی قبضہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ نئی ڈیولپینٹ ہوئی ہے تو اس لحاظ سے بھارت بہت بڑی مشکل میں پھنسنے والا ہے لڈاک ریجن کو لے کر اور اس طرح یہ بہ آسانی جو ہے نا ایک اٹیک لانچ کر سکتے ہیں لڈاک کے ریجن کو لے کر بھارت کے خلاف اور ان فیوچر اگر بھارت کوئی اگریشن کرتا بھی ہے آزاد کشمیر کو لے کر تو اس روڈ کے ذریعے ہم بہ آسانی اس کو ڈیفینڈ کر سکیں گے ہماری ملٹری کو بہ آسانی جو ضروریات ہیں رسد ہے وہ بہ آسانی پہنچ سکے گی اس ٹائم یہ آپ کے سامنے ایک نامک ٹائمز کا آرٹیکل ہے یہ ایک انڈیا نیوز آؤٹلیٹ ہے اور اس نے بقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ اب بھارت کو ٹو فرنٹ وار کا خطرہ لاک ہو چکا ہے اس لحاظ سے بھارت بھی اپنی سٹیٹیجیز تبدیل کر رہا ہے اور اس ساری سچیشن کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے میری ویڈیو میں امید کرتا ہوں اس روڈ کے حوالے سے تمام طرح تفصیلات دے چکا ہوں گا جو بیسک انفرمیشنز ہم تک ملی ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لیے